اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور نئی ریسپی لے کے آئی ہوں اور ہمیشہ کی طرح بیکنگی کی ریسپی ہوگی میری تو چلیں آج ہم لوگ اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ریسپی کے انگریڈینٹس آپ کو ڈسکرپشن میں میں لکھ دوں گی تو آپ لوگ وہاں پہ ایزیلی دیکھ لیں گے اور میتھرڈ یہاں پہ دیکھ لیں تو سب سے پہلے میں نے موڈ لیا ہے اور اس کو میں نے آئل سے گریس کر لیا آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے آئل سے بس اس کو گریس کر لیا تو اس کے بعد میں نے ایک سیپرٹ باول لیا اور سب سے پہلے میں ڈرائی انگریڈینٹس کو اکٹھا کروں گی ڈرائی انگریڈینٹس میں سب سے پہلے میں میدہ لوں گی اور میدہ میں یہ والا ٹیبل سپون ہے اور میں اس کو نکال لوں گی اگر آپ لوگ میرنگ سپون لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو 3 ٹیبل سپون میں میدہ نکال دوں گی یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر گرامز میں ہوگا تو 200 گرام میدہ ہے تو اس میں سے میں 3 ٹیبل سپون نکال رہی ہوں یہ والے ٹیبل سپون میں اس لئے یوز کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی ایزیلی اس کو بنا سکے اگر کسی کے پاس میرنگ سپون نہیں بھی ہیں تو اتنا میدہ میں نے اس میں سے نکال لیا تو اس کے بعد میں اس کو اس باول میں ڈالوں گی اور اس کو سفٹ کروں گی ٹھیک ہے اور اتنا جتنا ہی میں نے میدہ نکال لیا اتنا میں کوکو پاوڈر ڈالوں گی اچھا نارملی میں بہت ساری ریسیپیز میں ایسے ہی میدہ ڈال دیتی ہوں بغیر چھانے میں تو جب کوکو پاوڈر آئے گا تو میں اس کو چھان کے ڈالوں گی کیونکہ کوکو پاوڈر کو پہلے ہم لوگوں کو اس ریسیپی میں مکس کرنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں میدہ اور کوکو پاوڈر بس ان دونوں کو اچھی طرح سے میں چھان لوں گی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے آگے کیا کیا ٹھیک ہے تو اس کو چھاننا ہے اس لیے ضروری ہے کہ کوئی لمس وغیرہ نہ ہو تو اس کے بعد میں نے بیکنگ پاوڈر ڈالیا اور ونیلہ پاوڈر ڈالیا آپ لوگ لیکوڈ بھی ڈال ساتے ہیں اگر لیکوڈ ونیلہ اسنس ڈالیں گے تو آپ لوگ جو بٹر والا مکسچر بنائیں گے لیکوڈ والا اس میں ڈالیں گے بس ان دینوں چیزوں کو مکس کیا اور اب آ جاتے ہیں ہم بٹر کی طرف یہاں پہ میں نے سوفٹ بٹر لیا اور یہ 200 ڈرام بٹر ہے تو اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جنہیں اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اچھی طرح اچھا بھی یہ کرمبلی ہوگا سٹارٹ میں بٹر تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک منٹ میں بٹر بیٹ ہو جائے گا اس کو میں نے بہت اچھا جائے گا ایک تو اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا اور تھوڑا زیادہ سوفٹ ہو جائے گا اور تھوڑا فلفی بھی ہو جائے گا اس کو بہت اچھی طرح سے ہم لوگوں کو بیٹ کرنا ہے سب سے پہلے بٹر کو ٹھیک ہے تین سے چار منٹ فل سپیڈ پہ میں نے بیٹ کیا اب اس میں میں چینی ڈال رہی ہوں آہستہ آہستہ کر کے ایک دم سے ساری چینی نہیں ڈال لیا تو اگر آپ کے پاس باریک چینی نہیں ہے تو آپ اپنے چینی کو پیس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح زرہ جلدی ڈیزولو ہو جاتی ہے چینی ٹھیک ہے بس اٹھ بٹر اور شگر کو اچھی طرح سے میں نے مکس کیا اور اس کو مکس کرنے میں بھی مجھے دو سے تین منٹ لگے تھے فل سپیڈ میں میں نے ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کیا جتنا آپ اس کو اچھا مکس کریں گے اس کیک میں اتنا اچھا ہے آپ کا کیک بنیں گا تو جو سائیڈ پہ لگ گیا وہ بھی میں ساتھ ساتھ اندر ڈال رہی ہوں تو بہت اچھا سا ہے اس کو ہم لوگوں نے مکس کیا اچھا اگر آپ ونیلہ ایسنس یوز کریں تو اس سٹیج پہ آپ لوگ ونیلہ ایسنس لیکوڈ والا ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے چار انڈے لی ہیں اور ایک ایک کر کے انڈا ڈالنا یہاں پہ میرے سے دو انڈے ایک ساتھ گر گئے ہیں ایک ایک ڈال کے آپ نے بس اس کو مکس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوبارہ میں جو دو انڈے بچے ہیں ان دونوں کو دوبارہ ڈال رہی ہوں اور اچھی طرح سے ان دونوں کو مکس کر رہی ہوں اچھا جتنا اچھا مکس ہوگا یہ والا کیک اتنا مزے کا بنے گا اور اتنا ہی فلفی بنے گا یہ والا کیک تو اس لئے ہم لوگوں کو اس کو تھوڑا ٹائم لگا کہ اچھی طرح سے ہم لوگوں کو یہ والے مٹیریل کو مکس کرنا ہے چلیں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو سائیڈ پہ لگے تو وہ بھی ساف ہوگا اور ایک دفعہ سپیچولا کی مدد سے میں اس کو مکس کروں گی تاکہ جو نیچے بلکل ساتھ میں بٹر لگ جاتا ہے نا باول کے وہ بھی اتر جائے تو اس کو میں دوبارہ سے مشین چلاؤں گی اور اس کو اچھا اتنا مکس کروں گی کہ یہ سب کچھ آپس میں مکس ہوا اچھی طریقے سے نظر آئے تو ایک اچھا مکس میں نے اس کو دیا تاکہ اچھا کیک بن سکے تو بس اب یہ دیکھیں اچھا اچھا سا یہ مکس ہو گیا تینوں چیزیں بہت اچھی طرح سے میں نے مکس کی ہیں اور اس سارا سب مکس کرنے میں مجھے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ لگے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مجھے مکس کرنے میں یہ والا کیک آپ ہینڈ وکس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لئے بھی اچھا مکس کرنا پڑے گا مطلب ہاتھ سے ہلانا پڑے گا یہاں پہ درائی انگریڈینٹس ہیں آپ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال ساتے ہیں میں نے آدھا آدھا کر کے ڈال لیں ہیں یہ درائی انگریڈینٹس ٹھیک ہے تو جو پہلے میں نے چھان کے رکھے تھے وہ والے درائی انگریڈینٹس ہیں اچھا اب اس میں کوکو پاورڈر ریڈ ہے تو ابھی کیا ہوا ہے کہ یہ کوکو پاورڈر تھوڑا سا سخت اور سٹکی سا کر دیتا ہے جو کیک کا مٹیریل ہوتا ہے بٹر والا تو بس اس کو اچھی طرح سے اور بہت آرام سے تحمل سے ہم لوگوں کو مکس کرنا ہے اور اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت ہارڈ ہو گیا اور یہ مکس نہیں ہوگا تو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور میں آگے جا کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے میں نے اس کو ٹھیک کیا اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کیونکہ کوکا پاودر ہوتا ہے تو وہ مٹیریل کو کافی سٹکی کر دیتا ہے اور تھوڑا سا ڈرائی بھی کر دیتا ہے بس ابھی میں نے ایک منٹ کے لیے بھلا سوری ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ایک منٹ سے کم میں نے بلکل ہلکی سپیڈ پر بیٹر چلایا کہ اس کو اچھا سا میں مکس کر سکوں کیونکہ یہ والا کیک جو ہے ہمیں سپونجی کیک تو نے بنانا نہیں ہے بٹر والا کیک ہے تو یہ تھوڑا ہیوی اور دنس قسم کا کیک ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں میں نے اچھا سا یہ بیٹر چلایا اور اس کے بعد میں نے اس میں ملک ڈال دیا اگر آپ چاہیں تو ایکسٹرہ بھی ڈال سکتے ہیں ملک سے کچھ پینی ہوگا اگر ایکسٹرہ بھی تھوڑا سا چلا گیا اگر آپ لگے کہ مٹیریل تھوڑا ہارڈ ہے تو اس کو میں نے پھر سے کچھ سیکنڈز کے لیے دوبارہ سے مکس کیا اتنا مکس کیا کہ یہ تھوڑا سا رننگ کنسسٹنسی میں آجے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو پھر سے میں تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد اگر مجھے لگے گا کہ اس میں ملک ڈالنے کی اور ضرورت ہے تو اس میں تھوڑا سا ملک اور ڈال لوں گی ٹھیک ہے تو سائٹ سے پہلے اس کو ساف کر کے دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے بنا یہ اور کتنا سافٹ ہوئے ٹھیک ہے یہ والا مٹیریل تو پھر اس کے بعد میں اس میں اور ملک ڈال لوں گی اگر مجھے اس کی ضرورت ہوئی دیکھیں اس ٹائم جب ہم لوگ مکس کر رہے تھے مکس کروں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دیکھا دوں یہ جو بیٹر کی روڈز پہ جو مٹیریل لگا ہوئے نا کیک کا چوکلیٹ کا مٹیریل ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم لوگ ساف کر کے نکال ساتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں کو بیٹر کو چلتے چلتے اٹھانا ہے بلکل لو سپیڈ پہ کر کے یہ دیکھیں یوں کر کے اٹھائیں گے اور یہ بلکل ساف ہو کے روڈز پائر نکل دیا اس کو آپ لوگوں کو ہاتھ سے یا چمل سے اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو بس اب بیٹر کا کام ہو گیا ہے ختم اور اب ہم لوگ اس کی بیکنگ کی تیاری کرتے ہیں تو بیکنگ جو ہے اس کو سٹوف پہ بھی کیا جا ساتا ہے اور اوون میں بھی کیا جا ساتا لیکن میں اوون میں ہی بیکنگ کرتی ہوں میرے پاس گیس اوون ہے اور یہ ایٹ انچ کا مولڈ ہے آپ لوگ راؤنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بس اس میں میں ڈال ہوں دیکھیں ایزیلی یہ سپریڈ ہو جائے گا ملک دالنے سے یہ بہت سافٹ بن گیا ٹھیک ہے اور ویسے بھی بٹر ہے جیسے یہ اوون کے اندر جائے گا تو یہ ملٹ ہو کے بلکل سب سائٹ سے اکول خود بہ خود بھی ہو سکتا تو بس اس کو میں فیل کرتی ہوں وانیٹی پہ بیک کروں گی اور اس کو فورٹی فائیو میرے اوون میں لگے تھے آپ لوگ اپنے اوون کے مطابق اپنے سٹوپ کی مطابق اس کو ٹائم دی جئے گا کیونکہ ہر اوون کا جو ٹائم اور ٹیمٹرچر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو بس اگر آپ لوگ اس ریسیپی کا ہاف بنائیں گے تو اس کو سیکس یا بلکہ سیون انچ مول میں آپ لوگ بیک کر گا ٹھیک ہے تو یہ سیکس میں بھی آپ لوگ اس ریسیپی کا ہاف بیک کر ستے ہیں لیکن اس یہ ریسیپی میں ایٹ انچ کا مول میں اس میں یوز کر رہی ہوں تو اس میں بلکل ٹھیک بنا تھا راؤنڈ مول میں بھی ٹو فیفٹی فائی منٹ اس نے میرے اوون میں اتنا ٹائم لے لیا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو جتنا بھی اوون میں ٹائم سوٹ کرتا آپ لوگ اس کے مطابق کری چیلنج جی اب یہ کیک بیک ہو گیا اور اس کو میں نے پہلے تھنڈا کر لیا جو آئل سائٹ پہ لگایا تھا تو آپ دیکھیں کیک نے سائٹ خود با خود چھوڑ دیں جو ہم لوگوں نے آئل گریس کیا تھا تو ہم لوگ بٹر سے بھی گریس کر سکتے ہیں جو سائٹ ہوتی ہیں خود با خود جو ہوتا ہے اپنی سائٹ چھوڑ دیتا ہے اگر گریس نہ کریں تو پھر زیادہ مشکل ہوتی ہے سائٹ سے کیک کو نکال میں تو بس آپ لوگوں کو نکال کے دکھاتی ہوں تو اس کیک بورٹ پہ میں نے اس کیک کو نکال لیا اور یہ اندر سے نکل آیا کیک بیک ہو کے اور اس کا بیکنگ پیپر میں ہٹاتی ہوں ٹھیک ہے اور نیچے چوکلیٹ کا کیک ہے تو اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگتا چوکلیٹ کا اس طرح سے سمپل کیک ہو نا تو بس اس کیک پہ آپ لوگ فروسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چوکلیٹ سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو سادہ ٹی کی طور پر استعمال کروں گے اور یہ ٹی کیک میں بہت مزیکہ بنتا ہے کیونکہ اس میں بٹر ایڈ ہے تو بٹر والے کیک بہت مزیک ہوتے ہیں اور اس کیک کو آئل سے بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن بٹر میں زیادہ مزیکہ بنے کر یا ہاف آئل اور ہاف بٹر بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو بس اس کی کٹنگ کر کے میں نے آپ لوگوں کو دکھائی یا اندر سے دکھایا ابھی بھی یہ ہلکا گرم اندر سے لیکن میں نے اس کی کٹنگ جلدی کر دی تھی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو کسی بھی مولڈ میں یوز کریں یا ٹیک کے جو سپیشل مولڈ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک اللہ حافظ